اسٹال کینگ عبداللہ اسٹال کی یہ حالت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انکل کی بات کروڑا روپے کے فنڈ اس اسپیٹل میں آتے ہیں اس دن بھی افتدا ہوئی تھی خدارہ ہمارے جو ایم این اے ایم پی ہیں آپ بھی کوئی سوچیں یہ آنکھ ہے جو عملہ ہے اس کی اوپر تھوڑی سی توجہ دیں یہ لوگ کس قسم کا کام کر رہے ہیں آپ تو اپنی طرف سے کام کر رہے ہیں فنڈ دے رہے ہیں کروڑا روپے آ رہے ہیں اس کے لیے لیکن آگے عمل درامت آپ دیکھ لیں کہ ایک ٹانکہ کھولنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے ٹیکہ نہیں ہے کیا واجہ ہے ان کو پرائیویٹ بہی دیا ہے تو انکل ابھی ہم آ رہے ہیں مہنگائی کے اوپر آ رہے ہیں مہنگائی کی بات کی چیزی مہنگائی تو اتنی ہے کہ ہم گزارہ ہی نہیں کر سکتے ہم تو چل ہی نہیں سکتے میں ابھی اوہ در سے پیادل آ رہا ہوں میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں قرائے دے کر بزار جاؤں یہ پیادل جا رہا ہوں تمہارے سامنے اچھا گاڑیوں والا ڈریوروں کی اوپر جو چلان ہو رہے ہیں قرائے کے حوالے سے ٹھیک ہے قرائے کے حوالے سے چلان ہو رہے ہیں کہ یہ ایکسٹرہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں جہاں پہ زیادہ ایکسٹرہ چارج ہو رہے ہیں وہاں پہ چلان بنتا ہے لیکن سینجی اور پیٹرول میں فرق تو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جہاں ان کی گاڑی مجھے سینجی اور پیٹرول کی اتنی ایوریج کے پتہ نہیں ہے لیکن جہاں یہ دو سو میں جاتے ہیں پیٹرول میرا خیال ہے تین سو کے قریب قریب وہاں پہ ان کا خرچہ آتا ہے تو یہ لوگ کیا کریں گے ان لوگوں نے یا تو گھر میں گاڑییں کھڑی کرنی ہے پھر بھوکس آئی ابھی ان کا مرنا ہے بھوکس ہے مرنا ہے بھوکس ہے مرنا ہے ہم نے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے اب ہم بھوک سے مریں گے پاکستان میں کوئی بات ہی نہیں ہے میرا واپسی پہ سوال وہی آتا ہے ابھی مولانا صاحب جو ہیں ایک مہم مہنگائی کے خلاف کیوں نہیں چلاتے بعض کچھ چند مہینے پہلے تو وہ بار بار جو ہیں مہنگائی کے اوپر نکلتے تھے کہ بھائی مہنگائی کر دی خان نے مہنگائی خان بھی چلا گیا اب آگیا مسلم لیگ والے وہ بھی ایسی طرح آرام سے بیٹھے آپ نے کام کر رہے ہیں آپ نے قیسوں کو ختم کر رہے ہیں وہ کسی کے لیے تو نہیں آئے ہوئے عوام کے لیے تو وہ نہیں آئے ہیں وہ تو آپ نے قیس ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اپنی کرپشن چھپانے کے لیے آئے ہوئے ہیں اس وقت بیٹھے ہیں تو جی نظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی آپ جس بندے سے بھی میں بات کروں گا وہ ایسی آپ کو ملے گا وجہ اس کی یہ انسان جو سفید پوش لوگ تھے وہ بھی ابھی مجبور ہو چکے مانگنے پہ آ چکے ہیں یہاں پہ مانگنے پہ آری دن کو لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے علاقات اس قسم کے بن چکے ہیں خدا رہا ہے اس کی اوپر میرے اور بھی جتنے چینل والے بھائی ہیں اس مہنگائی کے خلاف کوئی مہم چلائیں آواز اٹھائیں اس عوام کے لیے یہ عوام تباہ ہو رہی ہے ایک ڈریور بھائی ہیں تھوڑی سی گفتگو ان سے بھی کرتے ہیں تو جی ان سے گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم آپ کا نام جی محمد شراز کھڑی ہیں مجھے نہیں پتا کب کی کھڑی ہیں آپ نے ابھی تک کوئی ڈریپٹی لگائی ہے کوئی ڈریپٹی لگائی ہے میں سوپر سے کھڑا ہوں کام ہی نہیں ہے مہنگائی اتنی ہوگی ہے پٹرولینوں نے کسی انجی تھا پہلے وہ بند کر دیا ہے پٹرول اتنا میں کہا کیوں ہے سواری کوئی بیٹھتی نہیں یہ کرایاں مانگ دیں کوئی بیٹھتی نہیں ہم سوپر سے کھڑے ہیں یہ ٹیکسی پر ہمارا گزارا چرتا ہے گھار کا پٹرولینوں کو کرایاں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ان کے اوپر جرمانے ہو پی رہے ہیں اور ہوں گے بھی اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں نہیں وہ فضوش جرمانہ کر رہے ہیں پہلے دو سو پر ہم کرایاں رہے تھے ابھی وہ تین سو لے رہے ہیں سین جی میں دو سو تھا ابھی تین سو لے رہے ہیں تین سو بھی گزارا نہیں ہے مشکل سے سین جی اگر بات کی جائے تو کس طرح آپ کو کلو پڑتا ہے سین جی تھوڑا سا یہ ہے کہ تقریب بنا ہے پٹرول سے مہنگا پڑتے سستا ہے نہیں پٹرول سے سستا پڑتا ہے سستا پڑتا ہے ان کو چاہیے تھے یہ گیس بن کرنی تھی انہوں نے پہلے ان کو چاہیے تھے پٹرول کو سستا کرنا تھا لیکن ان پٹرول کو سستا نہیں کیا ہے غریب آدمی جائے تو کہاں جائے یہ دیکھیں تمام گاڑیاں کھڑی ہیں سوپا سے